سے فارق کر دیا چودہ مہینوں میں درجنوں وزیر اور مشیر فارق کیے گئے ہیں نشاہ صاحب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بکلاہت کے شکار ہیں ٹرم صاحب یا کچھ پسپردہ محرکات اور ہیں نہیں ریکٹر لرسن کے معاملے پر یہ بات کافی تقریباً عرصہ تقریباً دو تین ماہ سے چل رہی ہے ٹرم صاحب ان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں برکہ واضح الفاظ میں ٹرم صاحب نے کہہ دیا تھا کہ وہ چینج ہوں گے میں اس سے ہٹ کر چیز کو سوچ رہا تھا وہ یہ تھی کہ جو اب سی اے کے ڈائریکٹر جو ان کی جگہ جن کو سیکرٹری خانجا لگایا گیا یہ سارے معاملات دیکھیں گے وزیر خانجا کے طور پر وہ بڑے مائک سب کل رہا ہے وہ جو ہیں وہ بڑے قدابند پسند کنسیڈر کیا جاتے ہیں یہ وہ وقت ہے جب ہم نے ایک بڑے ینگ وائبرنٹ علی جانگیر صدیقی کو امبیسر لگایا ہے یہ جو کمبینیشن ہے کیونکہ ایک حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی چونکہ یہ ٹرمپ انزامیہ میں بزنس مین بہت ہیں اور یہ جو علی جانگیر صدیقی ہیں ان کا بزنس ایکپیرینس ہے ان کو یہ کارپریٹ کلچر کے لوگ ہیں اور یہ ان کو کابو کر سکتے ہیں ان حالات میں جو ایو ایس ایمبیسیڈر ہے وہ انتہائی جس کے اوپر ایک تنقید بھی اس طرح سے ہوئی ہے کہ یہ کوئی تجربہ نہیں ہے اس کے باوجود لگا دیا گیا تو بڑا زیرک قسم کا ایمبیسیڈر ہونا چاہیے تھا اور خاص طور پر جب یہ تبدیلی آئی ہے پھر سیئے چیف بھی انہوں نے وہ خاتون جو ہیں خاتون ان کو لگا دیا عرشہ صاحب میں آپ سے جو ہمارے نمائندے ہیں واشنگٹن سے عرشہ صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ریک ٹیلرسن جو ہیں ان کی جگہ جنہوں نے لی ہے سیئے کے ڈائریکٹر ہیں یہ جو صاحب ہیں یہ بڑے قدامت پسند ہیں اور پاکستان کے بارے میں ان کی جو اب تک کی گفتگو ہے وہ بڑی سخت رہی ہے مطلب واضح الفاظ میں یہ کہتے رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان کو آخری موقع دے رہے ہیں اور پھر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو یہاں پاکستان کے اندر جو دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں وہ ختم کرنا ہوں گی یہ اس حد تک سخت الفاظ بولتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے اب جب ان کی تبدیلی کے بعد پاکستان کے حالات جو ہیں وہ کس طرح کیوں گے ایکچلی یہ جو انہوں نے ریپلیسمنٹ کی ہے آپ نے بالکل ضرورت فرمایا کہ یہ کنزرویٹب ہیں اور انتہا پسند ہیں بلکہ آج ہی یہاں کی جو ارگنیزیشن ہیں انہوں نے کہا کہ یہ مسلم انٹی مسلم ہیں اور ان کا بھو بھی جی پالیسی رہی ہے جب سیئے یہ دیکھٹر جنرل تھے تو یہ انٹی ویل لیکن پھر یہاں پہ بات آتی ہے پریزیڈنڈ ڈانرڈ ٹرمپ کی ڈانرڈ ٹرمپ اور جو سابقہ وزیر خواجہ ریکس ٹالوسل کے درمیان جو کچھا ہوتا یہی تھا کہ ڈانرڈ ٹرمپ انٹیویجلی اپنی پالیسی چلانا چاہتے ہیں انہوں نے اپنے جو میچر انڈسٹینڈنگ والے لوگ ہیں یہاں پہ چاہے وہ قدامت پسند ہیں یا انتہا پسند ہیں یا ان کی پالیسی ایسی سوچ ہے افغانہ سوار کے پارے ہیں پاکستان انہوں نے ان کو لانا ہے وہ لے کر آئیں کیونکہ ڈانرڈ ٹرمپ کی وہ کیا کہتے ہیں وہ بات نہیں بن رہی تھی اکتلاف ساہ ڈیورجنسی وہ ان کے ساتھ ٹیلرسن سے ہر ایشیو پر نہیں ٹھیک یہ مائک پومپیو جو پومپیو صاحب ہیں ان کے آنے سے کیا بات بن جائے گی کیا کروانا چاہتے ہیں ٹرمپ صاحب جو ریکٹیلرسن نہیں کر رہے تھے اور یہ مائک صاحب جو ہیں پومپیو صاحب جو ہیں یہ کر دیں گے یہ بات جو نا شمالی کوریا کی اس پہ یہ معاملہ چلا کیونکہ شمالی کوریا کے بارے میں جو ریکس ٹیلرسن کا ڈیورو تھا وہ ڈیفرنٹ ہو اینٹی تھا لیکن پریزیڈنٹ ڈانرڈ ٹرمپ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ بات کی جائے انہوں نے ان کے ساتھ شدید جو ایک طلاف رائے کیا جس کی وجہ سے یہ کیے گی کہ جو ڈیورو جنرل تھے ان کی انڈیسٹینڈنگ تھی کہ ان سے بات کی جائے وہاں کے جو معاملات ہیں اس کو چائنہ یا دوسرے علاقے موالک ان کے مطابق حال کیا جائے اسی طرح افغانکت کا معاملہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ آج کا لوگ شرکتی دفاع بھی ادھر ہیں ان کا جو بات ہے ڈیفائن کریں وہ کھتے کے لیے اچھا ہے طالبان کے لیے اچھا ہے میں نے ایک دواب بتایا تھا کہ ان کی پالیسی پاکستان اور افغانستان کے بارے میں وہ نہیں رہے گی کیونکہ یہ جو پریزیڈنڈ ڈانلڈ ٹرمپ ان کی سپرمیسی ہے ان کے اپنے ویو انڈویجل ہیں یہ پالیسی نہیں دیکھتے کہ کوئی ایکسپیرینس جو بزنس ایکسپیرینس وہ ٹرانسلیٹ نہیں کرتے ان کی پالیسی میں میں بھی تقریب سوال رکھنا چاہتا ہوں ایک وقت میں جب یہ پامپیو صاحب جو ہیں یہ بڑے قدامت پسند کہلاتے ہیں اور اس وقت جو ہے یہ بڑے سخت ہے پاکستان پر ان کا موقف سخت ہے اور ایسے وقت میں علی جانگیر صدیقی صاحب کو امبیسیڈر لگایا جا رہا ہے پاکستان کا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی کوئی بہتری ہمارے پاس یہ امریکہ پاک امریکہ تعلقات میں مستقبل میں نظر آتی ہے آپ کو سوہل صاحب میری آواز آپ کو آ رہی ہے میرا خیال سوہل صاحب سے رابطہ نہیں ہو پایا ان تک آواز نہیں پہنچتے لیکن جتنی بھی عشر چوتی صاحب نے یہ جو بات بتائی ہے کہ وہ ایسا کیا معاملات ہیں جو ریکس ٹیلرسن نہیں کر سکے اور مائک پومپیو کو جو زمین ازداریاں سوپی گئی ہیں پاکستان اور امریکہ تعلقات میں کیا مزید بہتری آنے کے جو کوئی سختی یا کوئی سخت پالیسیاں سامنے آ سکیں جو عشر چوتی صاحب کا زیادہ تر جو پرسپیکٹیف تھا وہ شمالی اور جنوبی کوریا سے متعلق جو گفتگو تھی جو ایکچولی یوئس پریزیڈنٹ اور ریکس ٹیلرسن کے درمیان جو ایک میجر معاملات چاہ رہے تھے جس کی وجہ سے بنا ایک جو پوائنٹ ہے وہ ان کا بڑا امپورٹنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو ڈالر ٹرمپ ہیں وہ کوئی اپنے تھنگ ٹینکس اور اپنی جو جو ان کی جو کیابنٹ ہے اس کے ساتھ بہت کانفٹبلی اس کے اوپر گفتگو نہیں کرتے وہ اپنی پولیسیز جو ہیں وہ ڈائریکلی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے وقت میں جب ایک انتہائی قدامت پسند سمجھے جانے والے جو ہیں صاحب پومپیو صاحب جو ہیں ان کو ریکس ٹیلرسن سے ریپلیس کر دیا گیا ہے اور ہمارے یہاں سے علی جانگیر صدیقی صاحب کو امبیسٹر لگایا جا رہا ہے جن پر بڑی ریزرویشن مختلف کورٹرز سے سامنے آئی ہیں کہ وہ بڑے ابھی ینگ ہیں نتجربہ کار ہیں اور ایسے وقت میں ان کو امبیسٹر لگایا جانا کوئی بہتر حکومتی فیصلہ نہیں ہے ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہمارے تعلقات میں کوئی بہتری آ سکے گی یا پہلے سے حالات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے ٹرمپ صاحب کو اور ان کی انتظامیہ کو دیکھ کر کہ پاکستان کے اندر سیاست بہت اچھی ہے پاکستان کے لیڈر بہت بالغ و نظر ہیں شاید خاکان عباسی صاحب اور وزیر آزم نواز شریف صاحب اور شہباز شریف اور عمران خان صاحب اور زرداری ٹرمپ صاحب کے مقابلے میں اگر ان کو سب کا رکھا جائے تو میرا کالے یہ کئی درجے بہتر نظر آتے ہیں ٹھیک تو ٹرمپ صاحب کے لیے کوئی روایتی آدمی تو ہو نہیں سکتا غیر روایتی آدمی نوجوان آدمی جس طرح کہ اسفہانی صاحب کو قائد آدم نے بھیجا تھا تو ڈیل کرنے کے لیے وہ بھی تاجر تھے ابو تو وہ بڑے کامیاب ہوئے تھے اور بریک تھو لیا تھا انہوں نے امریکہ اور پاکستان کے تلقات میں شاید کوئی نئی تبدیلی کیونکہ روایتی طریقوں سے تو ہم کامیاب نہیں ہو رہے کوئی غیر روایتی طریقہ شاید کامیاب ہو جائے اس لیے میں تو کسی نئے طریقے کو اختیار کرنے پر زیادہ ضرور دیں شکریہ بہت شکریہ سویل ورائی صاحب ہمارے ساتھ اب انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے کہ جس کے بعد وہ ترجیہ مناسب نہیں ہے بیانیاں دیا ہے ایک میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقلت حضر کے طور پر شہباز شریف کو جو چنا گیا ہے ان کا بیانیاں ان کی پالیسیز کیا ہوں گی کچھ توقع بھی کی جا رہی ہے بین القوامی ایک روایہ تھی وہ پاکستانی سیاست میں بھی پروان چڑھ چکی یا ادم برداشت ہے یا پھر کچھ اور ہے اور اس کا صدیباب کس طریقے سے پاکستانی سیاست سے ہو سکے گا اور سب سے آخر میں ہم بات کریں گے امریکی صدر نے وزرخاجہ ریکس ٹریلر سنگھ کو عہدے سے فارق دیا چودہ مہینوں میں درجنوں وزیر اور مشیر فارق کیے گئے ہیں بکلاہر کا شکار ہے یا وہ ان کے پالیسیز میں کچھ رد و بدل سامنے آئے گا پروگرام میں میرا ساتھ دیں کہ ڈریکٹر نیوز کیپٹل ٹی وی نوشاد علی اور ہمارے ساتھ لاہور سٹوڈیو میں موجود ہوں گے اس تینئر صحافی سحیل ورائج صاحب آپ کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں سحیل ورائج صاحب سب سے پہلے نوشاد صاحب آپ سے بات کا سلسلہ شروع کریں گے بلا مقابلہ عوام ضرور لگائے گی یہ کیا معاملہ ہے دیکھیں یہ میں نے آپ کو پہلے جیسے بتایا تھا کہ میں پہلے سے کہتا تھا کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ایک ہیں تھوڑا بہت اختلاف رائے جو ہے وہ ہلکا پھلکا بعض معاملات کے اوپر ہو سکتا ہے لیکن ایس سچ کوئی اتنا اختلاف رائے موجود نہیں ہے لیکن آج جو چیز ابزرگ کی وہ بڑی اہم تھی کہ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ جیسے ہی شہباز شریف صاحب مستقل صدر بنے وہیں پر اسی سٹیج پر کھڑے نواز شریف صاحب نے منشور جو ہے وہ آئندہ الیکشن کا چار لفظی منشور جو ہے وہ کو عزت دو دے دیا لیکن دیتے ہوئے کہا کہ سٹیج کے اوپر جو کوئی نعرہ لگائے نہ لگائے لیکن لاکھوں عوام لگا رہے ہیں بلکہ سوہیل صاحب